سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلکہی و رضا نفسہی و زینہ تارشہی و مداد کلماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقہو کولی وجعلی وزیغ من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سمامین جن اور جن کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے جن کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے اس کا مطلب ہے پوشیدہ پوشیدہ مخفید چھپا ہوا آنکھوں سے اوجھل اردو کے الفاظ جنین جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو حمل کے ٹھہرنے کے بعد رحم مادر سے چپکا ہوا خراک خوراک اور غزا پاتا ہے اور وہیں نشو نما ہوتا ہے اس کی یہ وہ بچہ ہے جو ماں اردگرد سب کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے آنکھوں نگاہوں سے اوجھل ہیں یہ پوشیدہ بچہ رحم مادر کا جنین کہا جاتا ہے اسی طرح جنت جنت بھی اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ پودے نباتات ہریالی رویدگی اتنی قسرت سے ہوتی ہے کہ اس پر زمین نظر نہیں آتی اس سبزے کے نیچے زمین پوشیدہ ہوتی ہے چھپ جاتی ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے زمین کا کوئی ایک پور برابر علاقہ بھی نظر نہیں آتا ایسا بھرا ہوا سبزے سے بھرا ہوا باغ جس کی زمین کا ایک ٹکڑا حصہ بھی نظر نہیں آتا ایسے باغ کو جنت کہا جاتا ہے تو گویا جن ایسی مخلوق ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے پوشیدہ ہے مخفی ہے ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتی جن ایک حقیقی مخلوق ہے ان کی ایکزسٹنس ہے اور صرف حقیقی مخلوق نہیں اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں ان میں سے ایک صاحب اختیار مخلوق جن ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے لَعَمْ لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَئِينَ میں انسانوں اور جنوں دونوں کا تذکرہ کی ہے گویا سزا جزا مواخذہ حضاب کتاب پوچھ اور پھر اس کے بعد نیکی اور گناہ کا بدلہ اور سزا جزا یہ تصور انسانوں اور جنوں سے دونوں سے ہے آج کا انسان قرآن کا حامل آسمانی کتابوں کے حامل تو جنات کو باقاعدہ ایک مخلوق تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اللہ کی الہامی کتابوں سے جن لوگوں کو علم نہیں جن لوگوں نے حاصل کیا وہ جنات کی باقاعدہ مخلوق اور ان کی باقاعدہ ایکزسٹنس میں شبے کا شکار ہے آج کا سائنٹیفک نالیج جو باقاعدہ سائنٹیفک نالیج ہے سائنس جن کی حقیقت کے علم سے قاسر ہے بلکہ آج کی سائنس اور ساری سائنٹیفک نالیج جن کے اوپر اور جن کے موضوع اور جنات کے حوالے سے بلکل خاموش ہے کوئی ڈیبیٹ کوئی ڈسکیشن کوئی تھیوری کوئی پانسچولیٹ کوئی لوگ کچھ موجود نہیں ہے لیٹس سائنٹیفک ٹیکنالیجی کے اندر جن کا کوئی تصور نہیں جن کا کوئی علم نہیں جن کا کوئی تذکرہ نہیں وہ مائیکروبز وائرسز انٹی ووڈیز سب کچھ ڈیٹیکٹ ہو گئی لیکن جنات کا علم آج کے سائنس دان کے پاس نہیں ہے اور مخلوقات تلاش کرتے پھرتے ہیں میں کلی دیکھ رہی تھی کہ وہ تلاش کرنے والوں نے سائنٹس نے اور ناسا والوں نے جو آسمان اور فلکیات میں سراغ رسانی کرتے پھرتے ہیں انہوں نے تلاش کیا کہ ہمارے ہی جیسی ایک جو ہماری کہکشاں ہیں ہماری ہی گیالکسی ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک سورج کی طرح کا ایک ستارہ ہے جس کے اردگرد بہت سے سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں یعنی بلکل جیسے ہمارا شمسی نظام ہے ہمارا سولر سسٹم ہے ہماری ہی گیالکسی ہماری ہی کہکشاں کے اندر ایک بلکل ایسا ایک اور شمسی نظام ہے اور اس شمسی نظام میں انہوں نے دیکھا کہ اس سورج رما ستارے کے گرد بلکل ایک زمین جیسا سیارہ گردش کر رہا ہے اس کی آب و ہوا اس کی باقی حالات اور اس کا اپنے سورج سے فاصلہ بلکل اترا ہے جتنا ہمارا اپنے سورج سے فاصلہ ہے اور سائزدان اب اس سراغ میں لگے ہیں اور اس تو اور کریت میں لگے ہیں کہ جب اس زمین کے اوپر اس سیارے کے اوپر حالات بلکل زمین کے سے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی زندگی کے اثرات ہو ارے کہاں زندگی کے اثرات تلاش کر رہے ہیں اب یہ اپنی زمین کی مخلوق اس کی حقیقت اور اس کا علم تو ان کے پاس موجود نہیں ہے لیکن آج کے دور کا انسان ہی نہیں آج سے پہلے کے دور کا انسان سائنسی طور پر تو جنات کو نہ جانتا ہے نہ مانتا ہے نہ پہچانتا ہے نا ان کی حقیقت سے آگا ہے لیکن ہاں فکشن کے اندر فکشن کے اندر جنات کا تذکرہ موجود ہے تو ان فکشن کے اندر جن جنات جننیاں بھوت پریت آسیب اور گھوست اور ان کا تذکرہ فکشن میں تو موجود ہے لیکن تھوس تھوس سائنٹیفک علم کے اندر جن doesn't exist لیکن قرآن نے کتنا موڈرن ہے کتنا latest ہے اور کتنا advanced ہے دنیاوی علوم سے میرا اور آپ کا دین اور ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کہ آج سے کتنے سو سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک باقاعدہ مخلوق کا تعارف اور اس کی حقیقت اور اس کی صفات سے آگئی دے رہے ہیں جن باقاعدہ ایک مخلوق ہے ان کا ہونا برحق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں واضح طور پر یہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان سے پہلے جن کو تخلیق کیا جا چکا تھا سات مقامات میں قرآن پہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان میں انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سورہ قحف کی آیت نمبر 50 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے ابلیس کے بارے میں فقانا من الجنی ففسقا ان امر ربی کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور گویا ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھا تو ان تمام حوالاجات قرآن کے ان حوالاجات سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو تخلیق کیا اور پہنچا قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بزارتے خود یہ آیت اس چیز کی دلیل کرتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ اللہ فرمارہ ہے میں نے پہلے جنوں کو اور پھر انسانوں کو آرڈر آف تخلیق بتا رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَا وَالْجِنَّا نہیں ہے پہلے جنوں کی تخلیق اور پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ بھی بتایا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور زمین پر جو جنات آباد تھے وہ زمین پر کیا کرتے تھے فتنہ فساد قتل رہزنی اور ایک دوسرے کو خون بہانا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جائلن فی الارضِ خلیفہ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا اتاجلو فیہا مئیبسدو فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاؤ وَنَاخْنَنُ سَبِّهُ بِهِ حَمْدِكَوَا نُقَدِّسُ لَك کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین میں اب ایک اور ایسی مخلوق بنائے گا کہ جو زمین میں جائے گی خون ریزی کرے گی اور وہ خون بہائے گی وہاں پہ تو گویا زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا جا چکا تھا تخلیق بھی پہلے ہے زمین میں آبادکاری بھی انسانوں سے پہلے ہیں اور جب وہ زمین پر آباد تھے تو وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے شر کا انصر ان کے اندر موجود تھا اور اس کی وجہ سے وہ خون بہاتے تھے اور خون ریزیاں کرتے تھے اور آپ اس میں لڑائی اور جدال کا معاملہ اختیار کرتے تھے ان کے وہاں ہونے کی حالت میں اللہ نے انی جائلن فی الارضی خلیفہ انسان کو ان کے بعد جانشین اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ان سے بھی سجدہ کروایا گیا اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب پہلے یہ آباد تھے زمین پر تو یہ ساری روئے زمین پر آباد تھے لیکن پھر جب انسان کو تخلیق کر کے زمین میں فلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان جنات کو سمندروں میں سہراؤں میں دھکیل دیا تھا اور پھر وہ وہیں پہ آباد رہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کو آگ سے بنایا ہے وہ مقالمہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ماما نے عانی کس چیز نے روکا تجھے کہ تُو اس کو سجدہ کرے حضرت عادم علیہ السلام کو جس کا میں نے تجھے سجدہ کو حکم دیا تو اس نے کیا کہا تھا ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تُو نے اسے مٹی سے بنایا ہے گویا جن آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے ناری مخلوق ہے انسان خاکی فرشتے نوری اور جن ناری مخلوق ہے اچھا ان کا آگ سے بنا ہوا ہونا کچھ لوگوں کو اس بات پر کنفیوز کرتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لام لان نا جہانمہ منکو مجمعین کہ انسانوں جنوں میں تم سب کو جہانم میں بھر دوں گا تو جب یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر آگ ان کو عذاب کیسے دے گی جب یہ بنائے ہی آگ سے گئے ہیں اور یہ بنے ہی آگ سے ہیں تو پھر ان کو آگ کیسے عذاب دے گی اور آگ ان کو کیسے جلائے گی آگ تو آگ کو کچھ نہیں کہے گی اس کو سمجھانے کیلئے ایک تفسیر میں میں نے یوں پڑا کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی سے بنا ہونے کے باوجود اگر اس کو مٹی سے بنا ہوا ایک پتھر یا مٹی سے بنیوی ایک اینٹ یا مٹی سے بنا ہوا ایک ڈھیلا مارا جائے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے کیا اس کو زخم ہوتا ہے کیا اس کو درد آتی ہے بس اوقات اس کے ذرب سے اس کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کے جسم کے کسی عصف کا نقصان ہوتا ہے اگر مٹی سے بنیوی ایک انسان کو مٹی کا ڈھیلا مٹی کا پتھر مٹی سے بنیوی اینٹ تکلیف ضرر نقصان زخم دے سکتا ہے تو پھر آگ سے بنیوی جن کو آگ تکلیف ضرر اور نقصان اور رضیت کیسے نہیں پہنچا سکتی یہ بے اذن اللہ ہے اور ویسے بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنائے اور پھر مٹی سے بنا ہونے کے بعد کیا وہ مٹی ہی ہے نہیں مٹی سے اس کے تعمیر اس کے مٹی کے اجزا سے گئی گئی ہے elements and compounds مٹی کے اندر جو compounds ہیں مٹی کے اندر جو elements ہیں مٹی کے اندر جو constituents ہیں اس میں سے اس کی body کی composition لی گئی ہے فرانک مٹی تو نہیں ہے نا تو بس اسی طرح آگ کے اندر جو components ہیں اس کے اندر جو composition ہیں جو elements ہیں جو gases ہیں اہم ممکن ہے اس سے ان کی تعمیر اور ان سے ان کی تخلیق کی گئی ہو چونکہ جنات آگ سے بنے ہیں اور آگ ایک لطیف چیز ہے تو لہٰذا اپنی تخلیق اور اپنی حیت کے حوالے سے یہ بھی لطیف ہیں اور اپنی لطافت کے حوالے سے یہ آنکھوں سے اجھل ہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے اسی طرح یہ جنات اپنی حیت اور اپنا form اور اپنے appearance بدل سکتے ہیں جنات انسانی شکل میں آنے کی بھی قدرت رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات سامپ کی شکل میں بھی روپ دھار سکتے ہیں کیسے پتا چلتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ جب جب تمہارا ماملہ کسی سامپ سے ہو یعنی تمہارے سامنے کوئی سامپ آئے تو اسے مارنے سے پہلے اس کو للکارو اس کو مارنے یا حلاک کرنے یا اس پر حملہ کرنے سے پہلے اس کو للکارو یعنی اس کو بتا دو کہ میں تمہیں مارنے لگاؤں اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا اور اگر وہ وہاں سے نہ گیا تو وہ سامپ ہوگا اور پھر اس پر حملہ کرو یعنی جب بھی سامپ کے ساتھ معاملہ ہو سامب سامنے آئے تو ایک ڈم سے اس پر حملہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ جن ہو اور وہ جن سامب کی شکل میں آیا ہو تو اس کو مارنے اور حملہ کرنے سے پہلے للکار دو اور پھر اگر وہ چلا جائے تمہاری للکار سن کر یعنی یہ ارادہ سنکے تم اس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ وہ چلا جائے اگر وہ جن ہے تو تو بس ٹھیک ہے پھر وہ چلا جائے گا لیکن اگر وہ وہاں رہے تو پھر وہ جن نہیں ہے پھر وہ سامب ہے پھر اس پر حملہ کرو تو گویا یہ اپنی شکل کو بدل سکتے ہیں اور اپنی شکل کو بدل کے سامب ویرہ کی شکل میں انسانوں کے سامنے آ سکتے ہیں لیکن ان کو بھی بغیر للکاریں بے جا اگر وہ نقصان اور ضرر نہ دے تو ان پر حملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کو منع کیا اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں بہت سا وزن اٹھانا یا بہت لمبے لمبے فاصلے تھوڑی سی مدت اور تھوڑی سی دورانیے میں تیہ کر لینا یہ ان کے لئے بڑا آسان اور سہل ہے انسانوں کے لئے وہ لمبے لمبے فاصلے تیہ کرنے کے لئے ان کو سواریاں ضروری ہیں اور وہ بھاری بھرکم وزن اٹھانا بھی انسان کی طاقت اور قدرت نہیں ہے لیکن جنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور استطاعت دی ہیں کہ وہ بھاری بھرکم وزن بھی اٹھا سکتے ہیں اور لمبے چھوڑے فاصلوں کو پلک جھپکتے میں چشم زدن میں وہ تیہ کر سکتے ہیں وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے جنات کا تذکرہ یاد ہے افریت اومن الجنی تو اس نے بھی یہ معاملہ کیا اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ملکہ سبا کا وہ تخت اٹھا کے حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کرنے والا بندہ غلام جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تھے وہ کیا تھے وہ جنہوں ہی میں سے تھے اور یہ پلک جھپکتے میں بہت لمبے فاصلے فاصلے تیہ کرنا اس کی وجہ سے یہ اپنے آملوں کو بھی دور دراز کی خبریں لاکے ڈالتے ہیں اور پھر اسی کی وجہ سے وہ عالم بالا کی خبریں اچھکنے کیلئے بھی اسمان پر حاضر رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مخلوق اللہ نے ان کو تخلیق کیوں کیا مقصد تخلیق انسانوں ہی کا سہ ہے ان کو اللہ کی بندگی کے لئے عطاعت کے لئے فرما برداری کے لئے اور عبادت کے لئے تخلیق کیا گیا تھا گویا ان کا بھی ویسا ہی امتحان ابتلا اور آزمائش ہے ان کو بھی ویسا ہی پرکھا جائے گا اور پرکھا جا رہا ہے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے صحیح بھی اختیار مخلوق ہے ان کے اندر نیک جن بھی ہیں اور بد جن بھی ہیں قافر بھی ہیں اور صاحب ایمان بھی ہیں مسلم بھی ہیں اور مشرق بھی ہیں جنہوں نے ہدایت کے لئے انسانوں کے نبیوں سے رجوع کیا ایک سے زیادہ متعدد مقامات پر اس کی نشانت ہی ہوتی ہے آج سورجین میں بھی ہم پڑھیں گے میں پتا چلے گا کہ جنوں میں سے کچھ حیسائی بھی تھے کچھ یہودی بھی تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے دین لیا اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور الہامی اور آسمانی کتابوں سے بھی انہوں نے ہدایت پائی اور پھر صرف یہی نہیں نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنوں کے آنے کا تذکرہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہے اور حدیث میں بھی واقعات موجود ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ آیا اور سورہ رحمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان موجود تھے اور سورہ رحمان پڑھ کے سنائی جا رہی تھی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ خود پڑھ کے سنا رہے تھے اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ ایک اور ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنا رہے تھے اپنے جب وہ آیت فَبِعَيْيَ عَلَىٰهِ رَبِّكَمَا تُقَذِّبَان یہ آیت آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام خاموش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے میں تم سے وہ جواب نہیں سنتا جو میں نے جنوں سے سنا تھا اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ نے جنوں سے کیا جواب سنا تھا اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے قرآن کی تلابت سنائی آپ نے ان کو قرآن کی تلابت سنائی آپ نے ان کو سورہ رحمان کی تلابت سنائی اور سننے کے بعد انہوں نے اندے بہرے ہو کر نہیں گئے انہوں نے سمجھا انہوں نے سنا اور انہوں نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ جب میں ان کو پڑھ کے سنا رہا تھا پھر تم اپنے رب کی کون کون سی آیات کو چھٹلا ہوگے تو وہ کیا جواب دیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں چھٹلائیں گے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن انسانوں کی بولی کو سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات جس علاقے میں رہتے ہیں جن باشندوں اور جن اقوام کے درمیان رہتے ہیں انہی کی بولی سنتے اور سمجھتے ہیں پرائی بولیاں سمجھنے سے قاسر رہتے ہیں یعنی جس علاقے کے لوگ ہیں اخویام میں جو بولی وہاں ہوتی ہے وہ سنتے ہیں اور اس زبان میں بولتے بھی ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ جن سورہ احقاف اور سورہ رحمان کے حوالجات کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث کے واقعات میں جنات کا آنا جو ہے وہ مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہمیں فتہ چلتا ہے یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوچھا کہ تم میں سے کون ہے تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آج جنوں کی ملاقات پہ ساتھ چلے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب جہاں جس جگہ تشریف لے جانے کی دعوت دیتے تھے وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ چلنے پہ تیار ہوتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو تو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جنوں کی ملاقات اور صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات کے موقع پہ بھی جانے کو تیار ہے تو لہٰذا صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی ملاقات پہ بھی جانے کو تیار ہے اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے ہم ساتھ ان کے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پر کھڑے ہونے کو کہا اور کہا کہ تم لوگ یہیں روکے رہو اور ہم لوگ وہیں روکے رہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے گئے اب کچھ تھوڑی دور آگے چل کر گئے ہی تھے یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے بڑے سروں والے لوگ جنہوں نے اپنے سروں پر پگڑیاں پہن رکھی تھی اور ایک خار قوم کے ساتھ مشابہت کبھی ذکر کیا کہ وہ فلاں قوم کے لوگ کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے وہ لوگ آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھ گٹھ دے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بتا کچھ سنا رہے تھے یہ دو موقع پر یہ تذکرات ہیں اور ایک موقع پر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر ہمیں یہ بتایا کہ جن میرے پاس آئی تھے اور میں نے ان کو قرآن سکھایا یعنی قرآن کی تعلیم قرآن کی تلاوت یا ان کے کچھ دین اور شرعی معاملات پر ان کو سوال اور جواب کی نشست تھی اور دوسرے موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا کہ جن میرے پاس اپنے کسی تنازے کسی جھگڑے کا فیصلہ کروانے کیلئے آئے تھے اور میں نے ان کے اس تنازے اور ان کے جھگڑے کا فیصلہ کیا تو اب یہ دیکھیں آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے انسانوں جنوں تمام کے لئے پیغام لے کر آئیں تو جنوں کا انسانوں کے نبیوں کے پاس آ کر دین سیکھنا اسلام سیکھنا اور الہامی کتابوں سے علم حاصل کرنے کا حوالہ موجود ہے اب یہ حوالہ کہ کیا ان کے اندر کوئی نبی بھیجے گئے نہ قرآن اس میں کچھ ذکر کرتا ہے اور حدیث بھی اس میں خاموش ہیں جنوں کے اپنی مخلوق کی طرف جنوں کی اپنی مخلوق کی طرف انبیاء کا مبوس کیا جانا یا ان میں سے کسی کو نبوت کے لئے منتخب کیے جانے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے لہٰذا چونکہ حدیث اور قرآن اس معاملے میں خاموش ہیں ہمیں اس کی قریت اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہر کیف یہ یاد رکھئے گا کہ انسان جنوں سے افضل مخلوق ہیں سورہ بکرہ کی آیت نمبر 34 30 سے لے کے 34 میں سورہ قحف کی آیت نمبر 50 میں یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ انسان جنوں سے اشرف یا بہتر مخلوق اور افضل مخلوق ہیں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ با اختیار مخلوق ہیں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنات کے لیے جنات کسی ایسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں خناس وہ جنات میں سے شیطان کے چلے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور بار بار امڑ امڑ کے وہ خیالات ڈالنے والے یہ عمل بھی جنات کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ جنات نیک بھی ہوتے ہیں شریر اور بد بھی ہوتے ہیں مومن بھی ہوتے ہیں قافر فاسق بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے گروہ بدی اور شر کے حوالے سے ان کے اندر بھی موجود ہیں جنات کے صلاحیتوں کے حوالے سے جہاں میں نے اور بات آپ کو بتائی لیکن ذینی اور دماغی صلاحیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک پورا ایڈلٹ فل گرون جن ایک پورا بالغ جوان جن جو ہے اس کا ذینی سطح انسان کے دس سال کے بچے کے برابر ہے اس کا حافظہ، اس کی فہم، اس کا شعور اس کا علم اور علمی احاطہ جو ہے وہ انسان کے دس سال کے بچے کے برابر ان کا ایک ایڈلٹ جن جو ہے اس کی منٹل کپیسٹیز اور کیپیبلیٹیز وہاں تک ہیں تو ذینی سطح میں وہ انسان سے بہت کم ہے انسان اپنی اس علمی برتری اور اپنی فضیلت کی بنیاد پر جنوں کو قبضے میں کر سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت یاد رکھئے گا کہ انسانوں کے قبضے میں جنوں کا ہونا یہ صرف شریر گناہگار جن ہی انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں نیک مسلمان اور مومن جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے حضر سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات کا ہونا بے اذن اللہ تھا اللہ کے حکم سے ان کو حضر سلمان علیہ السلام کے تابع زیر فرمان کیا گیا تھا ماتحت رکھا گیا تھا اور حضر سلمان علیہ السلام نے اپنی حیات میں ان سے سارے مصبت تعمیری اور پوزیٹیف پروٹیکٹیو دین کی اشارت سربلندی خدمت تبلیغ حفاظت کے اور دین کے روب اور حیبت کریئٹ کرنے کے معاملات جو ہیں وہ جنات سے کروائے گئے شریعت کے حدود سے تجاوز کا کوئی کام حضر سلمان علیہ السلام کی خدمت میں معمور جنات سے نہیں لیا گیا تھا یہ بے اذن اللہ حضر سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات دیئے گئے تھے یہ موجزہ تھا لیکن اس کے علاوہ جنات کو انسانوں کا جنات کو اپنے قبضے میں کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمائے کہ اگر بنی اسرائید میں لوگ جنات کو قابو کرنا جائز اور حلال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ایک نبی کے قبضے میں جنتے تھے تو اگر ہم جنوں کو قبضے میں کر کے ان سے کوئی کام کروائیں گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نبی حضر سلمان علیہ السلام کی برات نازل کر کے یہ فرمایا کہ سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا عمل بے اذن اللہ تھا حدود اللہ کے اندر تھا دینِ الٰہی کی خدمت کے لئے تھا اس کے علاوہ اگر آمل اپنے کچھ گندے عملوں سے جنات کو قابو کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے یہ منع ہے یہ قفر ہے یہ حرام ہے یہ قبیرہ کناہ ہے انسان جو جنوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں انہیں آمل کہا جاتا ہے آمل اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ عمل کرتے ہیں یہ عمل جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے کفر ہے یہ سراسر گندگی ناپاکی حرام کام قرآن اسلام اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خستاخی اور سرقشی پر انحسار ہیں ان عملوں کا اور ان عملوں کے قبضے میں آنے والے جنات میں پھر دوراریوں نیک نہیں ہوتے شریر بد جنات شریر بد جنات ایسے بد کردار آملوں کے قبضے میں ہوتے ہیں اور پھر کام کیا ہوگا تعاونو اسمی والدوان ہی ہوگا گناہ اور ظلم اور زیادتی اور سرقشی کے احقامات میں تعاونو کابو میں کرنے والا بھی کافر اور کابو میں آنے والا بھی کافر تو لہٰذا جب ان کی ملی بھگت سے کام ہوں گے تو وہ کیا ہوگا وہ سارے کفر ہی ہوں گے وہ سارے سرقشی ہی ہوں گے وہ سارے قبیرہ گناہ ہی ہوں گے عامل جنات کو کابو کیسے کرتے ہیں یہ عامل جنات کو کابو کرنے کے لیے گندگی ناپاکی سرقشی اور غستاخی کے شدت سے بھرے ہوئے آمال اپناتے ہیں خود ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں سالہ سال ساری ساری عمر غسل نہیں کرتے وضو نہیں کرتے پاکی اور تحارت سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں اپنے جسم کے اوپر بھی غلاست اور ناپاکیاں ملتے ہیں غلاست پر غلاست کا اضافہ کرتے ہیں سرقشی کے حوالے سے سارے کے سارے کام قرآن اور دین کے احقامات کی خلاف فرزی کے ہیں کسی غیر آباد سہراؤں میں بیابانوں میں قبرستانوں میں نکل جاتے ہیں اپنے گرد ایک گھیرہ سا دائرہ اور زائچہ سے بنا لیتے ہیں اور وہاں پر سارے ناپاکی اور گندگی کے اور قستاخی کے عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی قستاخی کرنا اس کے ساتھ گندگی کا معاملہ اختیار کرنا نعوذ باللہ اس کو اپنے پاؤں میں روندنا اس کی آیات کو نعوذ باللہ الٹ پلٹ کر کے پڑھنا آیات کو گندگی پر لکھنا نعوذ باللہ آیات کو گندگی کے ساتھ لکھنا نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کی غلیظ اس قسم کے گندے مکروک کبیرہ عمل وہ دہراتے رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آمل یہ چلے کاٹتے ہیں ان غیر آباد بیابان علاقوں میں تو جنات ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں ان کو ڈراتے رہتے ہیں یہ قافر جنات ان کو ڈراتے ہیں ان کو خوف زدہ کرتے ہیں ان کو دھمکاتے رہتے ہیں اگر وہ آمل ان سے خوف زدہ ہو جائے تو پھر جنات اس پر غالب آ جاتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ستاتے ہیں ٹانگیں بازو توڑتے ہیں اور بسوقات ان آملوں کو قتل اور خلاق بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی آمل ان دھمکانے والے اور خوف زدہ کرنے والے جنات سے نہ ڈرے اور اپنے چلے کو تکمیل تک پہنچا لے اپنے عمل کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ان سے بے خوف ہو کر تو پھر یہ شریع جنات اس آمل کے ماتحت اور فرما بہدار بن جاتے ہیں اب متحد بنانے والا بھی اور متحد بننے والا دونوں کافر ہیں سرقش ہیں گستاخ ہیں سارے کا سارا دھندہ ہی اس کام پر ہے یہ آمل جن کے قبضے میں جنات ہیں یہ آمل ان جنات سے مختلف قسم کی خدمات لیتے ہیں ایک خدمت میں سے خدمت یہ ہے کہ ان کو عالم بالا کی خبریں اچکنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان کے آمل ان کو مستقبل کے حالات جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج کی آیات میں بھی ہم پڑھیں گے مستقبل کے حالات اللہ کے تقدیر کے فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں وہ خبریں عالم بالا کی لینے کے لیے اچکنے کے لیے بھیجتے ہیں ان میں سے کچھ کچھ یہ خبریں لے کر کامیابی سے جوا جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم بالا کی خبریں پھر یہ جن اپنے کاہنوں پر ڈالتے ہیں اپنے آملوں پر ڈالتے ہیں اور یہ آمل ان میں کچھ جھوٹ سچ ملا کے اپنی کمائی اور اپنی روزی کا دھندے کا ذریعہ بناتے ہیں پھر یہ آمل ان جنات کے ذریعے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے گھروں کے حالات ان کے گھروں کی مخبری آج آپ دیکھیں تو آملوں کے پاس جب لوگ جاتے ہیں اور بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں ہاں شر کا اعتقاب کرنے والے ہی جاتے ہیں کفر کا اعتقاب کرنے والے ہی جاتے ہیں تو جن کے قبضے میں جنات ہیں وہ جنات آنے والے اس شخص کے گھر کے افراد اس کے بچے کتنے ہیں کیا کیا ہیں اس گھر میں کیا پکا ہے اس کے گھر کی کیا حالت ہے اس کے گھر کے کوئی چیزوں کی خبر خاموشی سے ان آملوں کے کان میں ڈالتے ہیں اور آنے والے وہ جو کلائنٹس ہیں نا ان آملوں کے آنے والے اس شخص کے گھر کی پوشیدہ حالات جب یہ آمل وہ بات جو جن نے اس کے کان میں ڈالی تھی وہ خبر جب آمل ان کو بتاتا ہے تو اپنی سند اور اپنی دھاک غیب کے علم کے حوالے سے اپنے آنے والے لوگوں کے اندر یہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کام بھی آملوں کے لیے ان کے موقع ان کے مددگات جنات کرتے ہیں تیسرا کام یہ آمل جو ان جنات کے ساتھ قدمت لیتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کی انسانوں کو ڈرانے دھمکانے خوف زدہ کرنے ان کی چیزیں غائب کرنے ان کو تنگ کرنے اور ان کو ستانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور چوتھا اور سب سے قبی عمل جو آمل ان جنات کے ذریعے کرواتے ہیں وہ جادو ٹونے کہانت اور یہاں اس جن کا کسی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کو شدید ضرر اور تکلیف پہنچانے کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جن ایک پورا بالغ جن انسانی انسان کے مقابلے میں دس سال کے بچے کسی ذہنی حالت رکھتا ہے ایک جن کا ایک انسان کے جسم میں داخل ہونا اس جن کے لیے امر محال ہے انتہائی مشکل ہے اس کے لیے یہ مرخلہ انتہائی مشکل ہے اور کوئی جن اپنے آمل کی رہنمائی کے بغیر کسی انسان کے جسم میں خود سے خود داخل نہیں ہو سکتا یہ ان کے آمل ہیں یہ وہ کاہن ہے جو ان جنات کی جو ان کے قبضے میں ہیں وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کی گائیڈنس کرتے ہیں ان کو موقع محل مناسبت سے سمجھاتے ہیں تو جنوں کے لیے یہ سہل اور ممکن ہوتا ہے اس رہنمائی کے باوجود بھی یہ عمل جنات کے لیے انتہائی مشکل ہے سو یہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ کانسپٹ سے پھیلا جا رہا ہے کہ ہر دوسرے کے اندر جن گھس گیا یہ درست نہیں ہے جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ان جنات کے لیے انتہائی مشکل عمل ہے ہاں کچھ حالتیں ایسی ہیں انسان کے اندر کچھ حالتیں ایسی ہیں کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا فسلٹیٹ ہیلپ اور سپورٹ کر کے جن کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے وہ کام جو جن کے لیے مشکل تھا انسان اگر کچھ حالتوں میں ہو تو جن کیلئے وہ کام کمپی reconnect walls آسان اور سخل ہو جاتا ہے چار خالتیں اگر انسان شدید ناپاکی کی حالت میں ہو شدید ناپاکی یا گندگی کی حالت میں ہو شدید خوف کی حالت میں ہو شدید غصے کی حالت میں ہو اور یہاں پھر اللہ کی انتہائی سرقشی کی حالت میں ہو شراب پی رہے, زنا کر رہے, نشے میں دھوت ہے, چوری کر رہے, جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے, ناچ رہے, گا رہے اللہ کی سرقشی کر رہے, کھلے عام, گندگی اور ناپاکی کی حالت میں ہے یہ شدید غصہ ہے اور یہاں پھر بہت زیادہ خوف ہے کسی چیز پر تو ان چار حالتوں میں ایک جن کا انسان کے جسم کے اندر سرائیت کر کے داخل ہو کے اپنے اثرات اس پر مرتب کر کے اس پر قابو کرنا جن کے لئے بقدر سہل اور آسان ہو جاتا ہے, تو لہٰذا جنات کے ان اثرات سے بچنے کے لئے اور جنات کے وہ جادو اور کہانتوں کے عمل سے بچنے کے لئے جب وہ اپنے عامل کی معاونت سے کرتے ہیں اس سے بچنے کے لئے پھر کیا چیزیں ضروری ہیں, پاکی کا احتمام جسم کی لباس کی, محول کی, زبان کی, نگاہوں کی, دلوں کی پاکیزگی کا احتمام ذکر کی کسرت کیونکہ یہ سارے کیا ہیں, یہ شیطان ہے, یہ شیطانی چیلے شیطان کے چیلے چانٹے ہیں اور شیطان مہا نہیں ٹکتا جہاں ذکر ہو وہ ذکر چاہے سورہ بکرہ چاہے معوضہ دین چاہے آیت القرصی چاہے قرآن کی تلابت اور سماعت ذکرِ الٰہی چاہے تسبیحات اسی طرح خوراک میں سے کچھ چیزیں زیتون 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 کا تیل اجوہ خجور بارش کا پانی اور یہاں قلونجی یہ وہ چیزیں ہیں اور شہد یہ وہ چیزیں ہیں جو شفا کا شفا کی ذریعہ سمجھی گئی ہیں اور خدیث میں بھی ان کی فضیلت شفا کی حوالے سے بتائی گئی ہے اور یہ جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رکھنے اور ان کو دور کرنے دونوں کے لئے یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں انسان جنوں کو نہیں دیکھ سکتا لیکن جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں سورہ عراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَيُبْسُرُونَ حَيْسَا وَيُبْسُرُونَ مَا حَيْسَا لَا تَشْعُرُونَ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں کہ تمہیں شعور بھی نہیں تو لہٰذا یہ باقاعدہ ایک مستقل خارجی وجود رکھنے والی ایک مخلوق جس کی حقیقت ہمیں قرآن حدیث اور ان آیات سے فاضح ہو رہی ہے اب اس پر منزل میں ان آیات کو پڑھئے رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ الرَّخْمَةِ اِنَّا كَانْتَ الْوَحَابِ